تاک نبے ہزار یا نبے لاغ لوگوں نے دیکھا اور آپ نے سید رفائی سے مصافحہ کیا اعوذ باللہ استقصراللہ یہ عقیدے ہیں یہ عقیدے ہیں ان عقیدوں پر کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحید ہیں اعوذ باللہ یہ سب سے بڑی گستاخیہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ اس نہیں تھا امام ابو حنیفہ ایسے لوگوں کو درے مارتے لات مار کے بھگاتے اسی لئے کہہ دیا گیا عقیدے میں امام صاحب کو امنی مانتے ہم نے کہا امام تو ہمارا ہے نا وہ وہ ہمارا امام ہے عقیدے کا بھی ہمارا امام ہے اصول کا بھی اس اصول اس نے عقیدے میں بھی یہ بات بترائی فروات میں بھی ہمیں تعلیم دی کی وقت اے لوگوں سنو میں انسان ہوں غلطی کرتا ہوں جب کبھی تمہیں صحیح حدیث مل جائے میرے فرمان کو دیوار پہ مار دینا نبی کی باتوں کو لے لینا اصل مقلد اگر مقلد یہی ہے تو اصل تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہم ہیں امام شافعی کے ماننے والے ہم ہیں امام مالک محمد بن حنبل کے ماننے والے ہم ہیں جن کا ایمان رقیدہ سکت ان کے فرمان کی روشنی میں ہے کی نہیں ہے یہ تقلید جیسا کی میں نے بتایا اندھے کو کہتے ہیں جاہل کو کہتے ہیں یعنی بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے کسی امتی کے پیشے چلنے کو تقلید کہتے ہیں اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور تمام قرآن میں بھی ممنوع اور رسول نے بھی اور خود عیم اکرام رحمہ اللہ نے بھی اس کو منع فرمایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے اذا صحیح حدیث ملے وہی میرا مذہب ہے امام مالک امام شافی امام حمد بن حمبر اور دوسرے عیم سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ اے لوگو میرے فرمان کو میری باتوں کو دیوار پہ مار دینا اللہ کے نبی کے بات کو لے رہا نہیں ورنہ میں چیلنج کر کے اپنی بات میں اختصار کے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں میں چیلنج کرنا چاہوں گا جاؤ پوری دنیا کے مفتیوں کو اور ان مقلد مفتیوں کو جمع کر لو اور ان سے کہو جاؤ کوئی ایک قول قرآن سے تو نہیں لاسکتے حدیث سے تو نہیں لاسکتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا امام شاوی کا امام مالک کا امام احمد بن حنبل کا کوئی ایک قول لاکے بتا دو کی انہوں نے کہا ہو کہے لوگو میرے نام کا مذہب بنانا اور میری تقلید کرنا چاہو اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے یا ایہو اللذین آمن وطیع اللہ اے ایمان والو اللہ کی عداد کرو اللہ فرماتا ہے واطیع الرسول رسول کی عداد کرو اللہ حکم دے رہا وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں اولادِ امور ہیں حکمران ہیں ان کی اطاعت و پیر بھی کرو فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِنْ پس اگر تم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تم میں اور ان اولادِ امور میں ان حکمرانوں میں اب بعض لوگ کہتے ہیں اسے علماء بھی مراد ہیں ٹھیک ہے علماء بھی مراد ہیں مان لیتے ہیں اس میں علماء ہیں ائماء ہیں مشایق نظب ہیں لیکن اللہ اللہ کی باتوں میں حدیث میں قرآن میں تو اختلاف کوئی کر سکتا ہے بولو نہیں کر سکتا بلکہ اختلاف حکمران اور اولادِ امور کے اور ریایہ کے بارے میں ہو سکتا ہے اختلاف تو اللہ فرماتا اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا کرو فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوْهِ اِلَا اللَّهِ وَرْرَسُولُ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو ان اختلافی مسئلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو کوئی بھی جھگڑا ہو کوئی بھی معاملہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ وہ جو فیصلہ کرے ہیں ان کو تسلیم کر ہے کی نہیں یہ اصول ہیں یہ ذاتیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتحاد قائم ہو سکتا ہے اللہ کے فرمان پر اللہ کے قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھا امتی تخلید شخصی خود اے امہ رحمہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور فرمائے امام حنیفہ رحمہ رحمہ اللہ حرام حرام ہے علاما اس شخص کے اوپر جو میرے کسی ایسے قول پر فتوہ دے جس کی مللم یعرف دلیلی جو میرے قول کے دلیل کو نہ جانتا ہو اس کے لئے حرام ہے حرام ہے حرام ہے فتوہ دینا اے امہ رحمہ اللہ بیچارے بری ہیں اے امہ رحمہ اللہ سنو مسلمانو تم حنفی ہو شافی ہو مالکی ہو قادری ہو چشتی ہو بندی ہو رضوی ہو کچھ بھی ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں سنو امام صاحب رحمہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ حنفی بنو اللہ نے نہیں فرمایا حنفی بنو رسول نے نہیں فرمایا حنفی بنو شاوی بنو مالکی بنو اسی طرح صحابہ نے نہیں فرمایا اسی طرح اے امہ رحمہ اللہ نے نہیں فرمایا حنفی بنو شاوی بنو پھر کس نے کہا کہتے ہیں لوگ علماء نے کہا کس نے کہا کس نے کہا کہ ان کے پیچھے پیچھے چلو اللہ اور اس کے رسول کا فرما سبوں نے یہ کہا اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلو اور کسی کا پیچھے مچھو یہ واضح طور پر ثبوت ہے دلیل اور ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لائے ہوا سو برس میں ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے آپ کا دین بھی لائے ہوا وہیں اسٹاپ ہو گیا تیرہ سو برس تک یہ دین چل رہا ہے یہ جی وہ غریب بات ہے اس لئے میرے عزیزو میرے دوستو اور بھائیو ہوش کے نا کھنو اللہ سے ڈرو ورنہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یو یوما یعذو الظالم علیدیہ یقولو یا لیتنی یا لیتنی تخستو معا رسول سبیلہ وہ دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چھبا چھبا کر کہے گا ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی ہے ویلتا لیتنی لما تخز فلانا خلیرہ ہائے میری بربادی میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اللہ اکبر اس دن پھر یہ افسوس کرنا کوئی کام نہیں آ رہا ہے اس لئے تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستہ بھی ڈھونڈ اور خضر کا سعودہ بھی چھوڑتے ہیں اب آخری بات اتحاد اور اتفاق اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں بہت سارے ہمارے مولوی جب آجیز آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے آدمی جب سدھرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ اپنے جماعتوں میں اپنے لوگوں میں یہ کہتے پھرتے ہیں یہ لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں آج ہم کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے ہم کو فلانا ستایا جا رہا ہے ہم دنیا عالم اسلام میں بڑی پریشانی ہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں یہاں کٹ رہے ہیں وہاں پٹ رہے ہیں اور یہ لوگ تقلید اور غیر تقلید کی بات کرتے ہیں یہ کہا جاتا میرے بھائیو میرے عزیزو میرے دوستو یہ کوئی نیا نئے طریقے پر یہ ظلم نہیں ہو رہا اور یہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے لاغ لپیڑ کی بات مت کرو یہ جو دعوت دی جا رہی ہے جو لوگ اس دعوت میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دنیا کے ظلم اور ستم سے بھی انشاءاللہ نجات پا جائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان و رقیدہ ہے یہ ایمان و رقیدہ ہے ہمارا کہ آج جو جوتا ہم کھا رہے ہیں پولیس کے ڈنڈے ہمارے نوجوان پا رہے ہیں اور آج جو ہم دنیا کے اندر ظلیل و رسوہ ہیں اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ نبی کے راستے کو چھوڑ کر ہم نے امتیوں کی راہوں کو اپنا لیا فرقے فرقے بن گئے ٹکڑے ٹکڑے بن گئے تو نہ اللہ کی یہ مرضی نہ رسول اللہ کی یہ مرضی اس لیے ہمیں یہ تمام عذاب اللہ کی طرف سے اتر رہے ہیں یہ عذابِ الہی ہیں یہ ہمارے کرتوتوں ہمارے آمال کا نتیجہ ہیں اللہ کے اور اس کی دلیل سنو ہمارے نبی حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا مسند احمد کی یہ روایت حضرتِ محمد بن حمل اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر نوٹ کرنے والے جعل الزلت والصغار علا من خالف امری اور اس سے پہلے میں قرآن کی آیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے وہ کسی نہ کسی فتنے کے ضرور شکار ہیں فَلْيَحْضَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ فَلْيَحْضَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً اَن يُخَالِفُونَ عَمْرِهِ انہیں چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے وہ ڈریں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے ڈریں کہیں ایسا نہ ہو اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً وہ کسی فتنے کے شکار ہو جائیں آج اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہی ہم فتنوں کے شکار ہیں ہم مسلمانوں میں کچھ گروپ ایسے ہیں جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر آیتیں سنا سنا کر کے وہ آیتیں جن میں اس دور میں مکہ کی زندگی میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قتل قتال کی جہاد کی اجازت دی کچھ ملانے ٹڈ پوجیے جو علیف کا نام کھوکھا بھی نہیں ان کو پتا ہے وہ نوجوانوں کے درمیان گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاوت و تبلیغ کا حکم نہیں دیا جہاد کرو جہاد اپنا کمرے میں بیٹھا ہوا ملہ اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے قرآن دکھا دکھا کر کے یہ سب سے بہترین آدمی ہے یہ سب سے بہترین بڑا بہترین آدمی ہے کہتا ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں برقیہ ہمارے لعبہ کوئی بھی نہیں مانتا نوجوانوں کو گمراہیت کے جہاد 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 کس کو کہتے ہیں آج ایسے ہی جاہل اور گمار اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے اور چند عربی کتابیں پڑھ کر تھوڑی سی عربی لکھنے پڑھنے والے انہوں نے جہاد کا مطلب یہ لیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی اپنا دشمن میں